اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار گھر میں بنا ہوا ہنٹر بیف کی ریسپے لائیں ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے بیف، نمک، لسنا درگ کی پیسٹ اور سرکا اس کو ہم نائف سے پرک کر لیں گے ایک باؤل میں دو کپ پانی ایڈ کریں اب اس میں میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیبر سپون سرکا ہاف ٹی سپون لسن اور ادرگ کی پیسٹ ڈال دیں اب اس پانی میں میں آٹھ سو گرام بیف کا پیس ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہلا کے اور آدھا گھنٹے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے ہنٹر بیف کی میرینیشن کے لئے مجھے چاہیے دہی، سرکا، سرچا سانس، سویا سانس، کالی میرچ کھوٹی ہوئی لال میرچ کا پاوڈر اور نمک تو چلیے اس کی میرینیشن تیار کرتے ہیں میں نے ایک کپ دہی لے لیا ہے ایک باؤل میں ڈال دیں اس طرح سے دو ٹی سپون لال میرچ پاوڈر ڈال دیں کالی میرچ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون اب میں ایڈ کر رہی ہوں لسن ادرگ کی پیسٹ 1 ٹی سپون سویا سوز 1 ٹی بل سپون سرکا 2 ٹی بل سپون سرچا سوز 2 ٹی بل سپون اب ہم ڈال رہے ہیں ہارٹ چلی سوز 1 ٹی بل سپون ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے دہی میں مکس کر لیں ہنٹر بیف کا پیس جو ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں اور اس کو اس مکسر میں جو ہم نے ابھی دہی میں سارا کچھ ڈالا تھا اس میں اچھی طرح سے مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تو ناظرین دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم ہنٹر بیف کو کک کریں گے تو اس طرح سے میں نے پریشر ککر میں اس کو ڈال دیا ہے اور اس میں تقریباً چار گلاس پانی کے ایٹ کر دیں یا اتنا پانی ایٹ کر دیں کہ جس میں گوشت گل جائے اس کو میں 45 منٹس کے لیے کک کروں گی تو ناظرین ہمارا ہنٹر بیف تیار ہے جو پانی تھا وہ میں نے اس کو خوش کر لیا ہے اور آپ کی دیکھیں مسالہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا سا لگ گیا ہے سارا تو میں اس کے اس طرح سے پیسیز کاٹ رہی ہوں ناظرین آپ ہنٹر بیف کو کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے بھی کاٹ کے کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو سینڈوچیز کے طور پر بریڈ میں لگا کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں ناظرین دیکھیں کہ کتنا اچھا یہ ہنٹر بیف آپ دیکھیں کہ گلاوہ ہے اور بلکل پرفیکٹ بنا ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں یہ بہت آسان ہے دونٹ فرگت تو لائک اور سبسکرائب تو می چینل تینکیو موسیقی